اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے محترم دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام بھائیوں کو خیر و آفیت سے رکھے محترم دوستو آج میں خواب کے اندر نوجوان عورت اور بڑی عورت کو دیکھنے کی تعبیریں بیان کروں گا خواب میں نوجوان عورت دیکھنا اس کی تعبیر میرے محترم دوستو اور ہے اور خوبصورت عورت دیکھنا بدصورت عورت دیکھنا اسی طرح بڑی عورت کو دیکھنا ان تمام خوابوں کی تعبیریں الگ الگ ہیں تو آئیے اب آپ کے سامنے ان کی تعبیریں بیان کرتا ہوں دھیان سے سمات فرمائیے گا میرے محترم دوستو علامہ بن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خواب میں نوجوان خوبصورت عورت دیکھنا مال ہے نعمت ہے یعنی مال ملے گا اس کو اور نعمت ملے گی اور بڑی عورت دیکھنا یہ دنیا ہے بیماری اور فساد کی دلیل ہے مزید فرمایا کہ بہترین عورت روزی کی فراخی ہے اور نعمت ملنے کی دلیل ہے اور بدصورت عورت کہت سالی اور تنگی آنے کی دلیل ہے اسی طرح بڑی عورت نامرادی اور بدحالی کی دلیل ہے لیکن حضرت عبراہیم کرمانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر عورت دیکھے اس کو کہ عضو تناسل اس کو اس کو عضو تناسل لگا ہوا ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس عورت کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا یہ لڑکا اس قوم اس کی قوم اور خاندان کا رئیس اور سردار بنے گا عورت کیا دیکھتی ہے حضرت عبراہیم کرمانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر عورت دیکھے کہ اس کو عضو تناسل لگا ہوا ہے تو یہ دلیل ہوگی اس بات کی کہ اس عورت کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا یہ لڑکا اس کی قوم اور خاندان کا رئیس اور سردار ہوگا میرے محترم دوستو اور اگر عورت اور اگر جوان عورت خواب دیکھے اور اگر جوان عورت خواب میں دیکھے کہ وہ بڑی ہو گئی ہے تو یہ اس کے لیے خیر کے حاصل ہونے کی دلیل ہے اسی طرح عورت نے خواب میں دیکھا اسی طرح عورت نے خواب میں دیکھا کہ اس نے مردانہ لباس پہنا ہوا ہے اگر دیکھنے والی عورت نیک ہے تو یہ خیر اور صلاح کی دلیل ہے اگر دیکھنے والی نیک عورت ہے یعنی نیک عورت نے یہ دیکھا کہ اس نے مردانہ لباس پہنا ہوا ہے تو یہ خیر اور صلاح کی دلیل ہے اور اگر دیکھنے والی عورت بد کردار ہے تو یہ شر اور فساد کی دلیل ہے میرے محترم دوستو حضرت جابر کرمانی رحمہ اللہ تعالی جابر مغربی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کی کسی عورت سے دوستی ہوئی ہے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کی کسی عورت سے دوستی ہوئی ہے تو یہ مال و دولت ملنے کے نشانی ہے اگر اہل علم دیکھیں اس بات کو اہل علم یعنی عالم دین دیکھیں اس نے یہ خواب دیکھا کہ کسی عورت سے اس کی دوستی ہوئی ہے تو یہ سلاح کی نشانی ہے فاسق فاجر آدمی دیکھیں تو شر اور فساد کی نشانی ہے اسی طرح کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کی عورت سے کوئی شخص دست درازی کرتا ہے کہ اس کی بیوی سے اس کی عورت سے کوئی شخص کیا کرتا ہے دست درازی کرتا ہے تو یہ دولت دنیا پانے کی دلیل ہے تو یہ دولت دنیا پانے کی نشانی ہے کہ ایسے شخص کو جس نے یہ خواب دیکھا تو اس کو دولت ملے گی اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کی عورت کسی غیر مد سے لڑائی کر رہی ہے کہ اس کی بیوی کسی غیر مد سے لڑائی کر رہی ہے تو یہ رفع مسیبت کی دلیل ہے کہ مسیبت اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے اور امام جعفر صعیق رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خام میں عورتوں کا دیکھنا اس کی چار تعبیریں ہو سکتی ہیں یہ کون فرما رہے ہیں امام جعفر صعیق رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر غیر شادی شدہ دیکھے تو شادی جلد ہونے کی نشانی اگر شادی شدہ عورت دیکھے تو مال و دولت پانے کی نشانی اگر غریب عورت دیکھے تو نعمت کی فروانی اور وسات پانے کی نشانی اور اگر بڑی عورت دیکھے تو قہد اور تنگ دستی آنے کی نشانی ہے تو یہ مختلف تعبیریں آپ کے سامنے خوابوں کی بیان کی ہیں عورت کو خواب میں دیکھنے کی محترم دوستو امید کرتا ہوں آپ کے خوابوں کی تعبیریں اس میں آ چکی ہوں گی لیکن اگر آپ کے خواب کی تعبیر آپ کو نہیں ملی تو ہمارے چینل سے جڑ جائیے انشاءاللہ آپ کو ہر قسم کے خواب کی تعبیر مل سکتی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بروقت مل جائے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو محترم دوستو ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو خوشحال رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی دولت سے معلوم فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ